اسی لیے ابھی ان دنوں ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور بہت کلیر ڈسکشن ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم کا انکار کر دیا ہے انہوں نے کفر کر دیا ہے کفر ہی نہیں کر دیا اس کفر پہ قائم ہے یعنی کہ کافر ہوئے ہیں اس وقت اور وہ ویض دے رہے ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھے ہیں وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے امام مہدی کو پہچاننے کی ان کا ساتھ دینے کی کہ نبی کا اور اللہ تعالیٰ کا سریح حکم جٹلا چکے ہیں تو ان کے بجے تو نماز ہی نہیں ہوتی خاص کر جن لوگوں کے نام ہم بتا چکے ہیں تارک جمیل، تارک مسعود، انجینئر مرزا، ساہل دیمبو خیر نماز تو نہیں پڑھاتا مفتی سعید خان، سید اتنان کا کخیل کا نام رہ گیا وہ بھی سپیشلی میں خود گیا تو اس کے بعد مفتی قاسم وہ جو دعوت اسلامی والا ہے راجہ زیاؤلق وہ جمعہ شمعہ پڑھاتا ہے ابھی بتا رہی وہ بھی نماز جمعہ پڑھاتا ہوگا بیان شہان تو دیتا ہے ان کے تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے اور یا مقبول جان وہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو لیکن اب نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے پھر باقی لوگ بھی جو خاموش ہیں وہ بھی تو صحیح نہیں نہ کر رہے جو جان وہ اس کے مولوی خاموش ہے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور خطبے دے رہے ہیں لیکن امام مہدی کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ بھی باطل پہ ہے ان کے پیچھے آپ کیوں پڑھیں گے نماز تو آپ پڑھیں کدھر جمعہ آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی کرانا شروع کر دیں نہیں اگر میں اپنی جمعہ کرانا شروع کر دوں گا تو میں وہی حرکت کروں گا جو یہ کر رہے ہیں مولوی انہوں نے اپنی اپنی ڈیرڑی انڈ کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ جو امام ہے جو ذمہ دار ہے جو سپا سلار ہے وہ میرے پیچھے نماز پڑھے نہیں تم سپا سلار کے پیچھے نماز پڑھو گے چاہے سپا سلار غلط بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے تو وہ سپا سلار اگر ریون اس کا قبلہ بھی غلط ہے تب بھی اسی کے پیچھے نماز پڑھو گے اس لیے جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ نہیں کہ اپنا جمعہ کرانا شروع کر دیں ادھر پتا چلے اپنا جمعہ ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا جمعہ ہو رہا ہے یہ تو خوالج کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اپنی حکومت یا حکومت کے خلاف اپنی لیڈرشپ کرتے ہیں نہیں ہم جمعہ کس کے پیچھے پڑھیں گے جس کو حکومت چاہے حکومت غلط بھی ہے جس کو حکومت نے امام بنایا ذمہ دار بنایا ہے لہٰذا جو سرکاری مساجد ہیں جیسے یہاں اسلامباد میں فیصل مسجد ہو گئی پنڈی میں بھی کوئی ہوگی میرے خیال میں وہ جامعہ مسجد بھی شاید سرکاری ہے وہ جو پنڈی کے مشہور جامعہ مسجد ہے پتا نہیں ہے مجھے اس کا لیکن اسلامباد پنڈی اسلامباد کے سب لوگوں کے لیے لاہور میں بچھائی مسجد ہو گئی جہاں جہاں پہ سرکاری مساجد اور سرکاری طور پر اسائنڈ امام موجود ہیں ان کے بچھے نماز پڑھیں گے چاہے ان کا قبلہ غلط بھی ہو کیونکہ ان کو حکومت نے ذمہ دار بنایا ہاں نماز اچھا اب ان کا قبلہ غلط ہے تو آپ قبلہ غلط نہیں کر سکتے سمجھ آ رہی ہے اگر وہ اس طرف مڑ کے پڑھا ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر کرے تو آپ صحیح قبلے کی طرف پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے اس کے پیچھے پڑھیں گے اس کی انسٹرکشن پر اسی طرح یہ جو سرکاری طور پر ذمہ دار اور امام یا حکومت یہ ان کی اطاعت میں آپ اللہ کی نفرمانی نہیں کریں گے سود نہیں کھائیں گے اللہ کی نفرمانی نہیں کریں گے کوئی بھی اس طرح کے حرکت جو اللہ اور اس کے رسول کی نفرمانی ہے وہ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ان کی اطاعت سے نہیں نکلیں گے ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا طریقہ ہے اگر قبلہ بھی غلط ہو قبلہ بھی درست نہ ہو لیکن اپوائنٹڈ لیڈر ہو تو بھی نماز وہ ہی پڑھائے گا یہ اسلام کا طریقہ ہے